ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ ڈیریکٹر جنرل والد سٹی آثارٹی لاہور کامران خان لاشاری بہاولپور کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے بہاولپور پہنچ چکے ہیں تفصیلات بتائیں گے اثر لاہوری جی اثر جی بلکل ایسی ہے کہ ڈی جی والد سٹی آثارٹی لاہوری کامران خان لاشاری بہاولپور پہنچے ہیں اور بہاولپور کے مختلف جو تاریخی مقامات ہیں جو کلچرل جہاں کی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے انہی سے جانیں گے سر خوشامدید کہتے ہیں بہاولپور میں یہ بتائیے گا کون کون سے علاقے وزٹ کیے اور بنیادی مقصد کیا ہے کیا کہیں گے میں جی فورٹ عباس سے شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد درابر آیا درابر فورٹ کو دیکھا اس کے ساتھ جو مسجد ہے اور جو پرانے قبرستان شاہی وہ دیکھا سادک گھڑ پیلس وزٹ کیا اور اس کے بعد مقاولپور آ کر یہاں کے محلات کو دیکھنے کا موقع ملا ساؤنڈ لائٹ شو دیکھا اور پھر لائبریری اور یہاں کا میوزیم اور لال سوہانرا جو پارک ہے یہ ساری جگہیں گھوما ہوں تو مقصد یہی تھا کہ جب تک آپ خود نہیں دیکھتے آپ کو اپنے ملک اور اس کے ورسے کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا سو سو ان ساری جگہوں کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے فخر ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک کہنے دیں کے افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری جگہیں ہماری ویران ہو رہی ہیں وہ بالکل بری حالت میں ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کی سخت ضرورت ہے اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈنا جو ہے جو جو وائبل ہو جو سسٹینبل ہو فیزبل ہو وہ بڑا ضروری ہے لیکن کہیں کہیں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں لال سوہنرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو منیج کیا جا رہا ہے گو اس میں بھی بہت گنجائش ہے ادھر چونکہ فوج کے پاس ہیں جو محلات ہیں وہ بہت اچھے مینٹینڈ ہیں کنٹرول ہیں اور اس میں صفائی ستھرائی کا سب چیزیں موجود ہیں تو لیکن خاص طور پر صادق پیلس جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس پورے ایریا میں جو مجھے سب سے بڑا ایسٹ نظر آیا وہ ہے اتنا بڑا ہسٹورک ایسٹ جس میں ایک سو بیس کمرے ہیں اور ستر کمرے تیہ خانوں میں ہیں وہ وہ پانچ منزلہ ایک محل ہے تو اس کا کوئی حل نکلنا بڑا ضروری ہے ای نو اس پرائیوٹ پراپٹی نواب صاحبان کی ہے اور جو بھی ہے لیکن ایک ملک کا ایسٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور حکومتی لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پیشتر کہ وہ بالکل ہی خراب ہو جائے اور اس قابل نہ رہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے تو سو سو دیرز ای گریٹ پوٹینشل جس طرف چلے جو اس ملک میں ایسی ایسی کلچر ہے پھر میں نے چولستان جو آرٹسٹ ہیں ان کو سنا تو سو سو آرٹسٹری ہو آرکیٹیکچر ہو کلچر ہو ہیریٹیج ہو ایک بہت پناہ صورتیں ہیں تو خدا کرے گا کوئی تھوڑا سا مجھے حمد دے گا کہ میں کہیں نہ کہیں کو اپنا رول ادا کر سکو بہت شکریہ کامران خان لاشاری ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسسسنٹ کمیشنر ملک محمد شاہد نے اراس ریکارڈ سینٹر کورٹ سٹا کا دورہ کیا ایسی ملک محمد شاہد نے کورٹ سٹا اراس ریکارڈ سینٹر پر سائلین سے ملاقات کی ایسی ملک محمد شاہد نے سائلین سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل بھی دریافت کیے